اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو نائن ایڈ بی اوفیسیل ٹی وی کے موزز ساتھیو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے حدیث کی کتابوں میں نماز کی فضیلت کے تعلق سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ارشادات ہیں ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ جلل سانو میری امت پر سب چیزوں سے پہلے نماز فرضو کی ہے اور قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کہا حساب ہوں گا ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو نماز مومنوں کی مہراج ہے نماز شیطان کا مقالعہ کرتی ہے ایمان اور شرکوں کے درمیان نماز ہی حائل ہے ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو سکسو پانچوں نمازیں احتمام کے ساتھ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پانچ طرح کے اعزاز و اکرام کے ساتھ نوازتے ہیں نمبر ایک رسکوں کی تنگی دور کر دی جاتی ہے نمبر دو عذاب قبرو ہٹا دیا جاتا ہے نمبر تین نام آمال دائنے ہاتھ میں دیا جائیں گا نمبر چار پلسرات پر بجلی کی طرح گزار دیا جائیں گا نمبر پانچ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب سے محفوظ رکھیں گے ہمیں نماز کی حقیقت کس طرح حاصل ہو جائے اور ہماری نماز کا ظاہر اور باطن کس طرح درست ہو جائے اس کے لئے ہمارے بڑے چندوں محنت بتاتے ہیں اللہ کے بندوں میں چل پھر کر نماز کی فضیلت بتا کر نماز کا احتمام کرنے کی دعوت دینا راتوں میں اٹھ کر تنہائی میں دو دو رکعت نماز پڑھ کر نماز کے صحیح ادا کرنے کی مشکو کرنا اللہ تعالیٰ سے دعاوں کے ذریعے نماز کی حقیقت کو طلب کرنا جب ہماری نماز میں یہ پانچ چیزیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اسے حقیقت والی نماز بنائیں گے نمبر ایک کلمے والا یقین نمبر دو فضائل والا شوق نمبر تین مسائل والا علم نمبر چار اللہ والا دھیان نمبر پانچ اخلاص والی نیت موسیقی 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 موسیقی